خبروں کی شروعات کرتے ہیں جہمو کشمیر کے ڈوڈا زلی میں آتنگ وادیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ مڈبھیڑ چل رہی ہے اس مڈبھیڑ میں ایک آتنگ کی دھیر ہوا ہے مڈبھیڑ میں 48 راشر رائفلز کا کیپٹن شہید افسر شہید ہو گیا ہے کل رات سے ڈوڈا کو اثر علاقے میں سینہ اور آتنگیوں کی مڈبھیڑ جاری ہے سندگدوں کے دیکھے جانے کے بعد سینہ نے علاقے کی گھیرہ بندی کر سرچ آپریشن شروع کیا تھا شام کو دیکھے تھے تین گو آپ کو دیکھ کر انہوں نے حملہ کیا یا آپ وہاں سے بزر رہے تھے میں ان کا پیچھے کر رہا تھا پیچھے تھے آپ شام کو بیڑی جیو ہی رہے تھے نا ایسے آرمی نے لائے تھے منظر آپ انہوں نے پیچھے کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا انہوں نے آپ سے حملہ کیا تھے نا نا حملہ تو ابھی صبح کیا رات کو آرمی نے فیرنگ کیا تھا نا دو تو وہ اپر سے گر گئے تھے نیچے نیچے گر گئے تھے وہ ایک ادھو بھی چھاپا تھا اپر درخت پر اس نے مارا ہے تو ابھی آپ کی ایریا میں کھپی بن گئے کیا پتا سر رہے تھے جو آپ نے دیکھے ابھی کوئی نہیں دیکھا آپ کی ایریا کا نام درالتا اپر ہرنی کے ساتھ پہلے سر رہے تھے کس طریقے کا ماحول ہے اس وقت آپ کی گاؤں ہمارا گاؤ میں نہیں ہے سر رہے تھے لوگ جڑے ہوئے ہیں لوگ تو سارے باہر گئے ہیں نیچے جوڑا کے اصل علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ انکاؤنٹر جو ہے راس سے ہی سکیوٹی فورسز اور آن تک بادیوں کے بیچ میں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ سینہ کی سکیوٹی فورسز کی کی گئی ہے سینئر آفشیل جو ہے وہ پولیس کے سینہ کے یہاں پہ پہنچے ہیں اور موقع پہ جو ہے نردیش دیئے گئے ہیں کس طرح سے ری سٹیٹریز کرنا ہے اس آپریشن کو کیونکہ بہت آپ گھنا جنگل دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ویڈی کو دکھاؤں گا کہ یہ کہوں گا کہ یہ دکھائیں آپ کو جنگل کتنا گھنا ہے اور یہاں پہ کس طرح کی ریجز ہیں جس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے آن تک بادی اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک آرمی کا جو ایک آفیسر ہے وہ بھی شہید ہوا ہے اور ایک آن تک بادی زکمی بتایا گیا ہے اور ایک ساتھ میں کارڈن بھی کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ سکیورٹی فورسز کی اس علاقے میں کر دی گئی ہے اور کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح ان آن تک بادیوں کو اس علاقے سے نکل نہیں دینا ہے کیونکہ یہاں سے پٹی ٹاپ سے ڈوڈا تک جو یہ فورسٹ وینج ہے وہاں پہ ان کی جو مومنٹ ہے ان آن تک بادیوں کی وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے پچاس سے ساٹھ آن تک بادی اس رینج میں جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں جو کٹھوا سے لیتے ہوئے ڈوڈا تک جو ایک فورسٹ وینج ہے ماؤنٹ وینج ہے وہاں پہ انتک بادی جو ہیں جس طرح کا وہاں ٹاپوگرافی ہوتا ہے جس طرح کا وہاں ویدر ہوتا ہے جس طرح سے یہاں دھوند ہوتی ہے کیونکہ شام کے وقت یہاں دھوند ہو جاتی ہے اور ایسے میں انتک بادیوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہاں سے نکلنا اور وہیں سیکیورٹی فورسٹ چاہتی ہیں کہ اندھیرہ سے پہلے ہی تاکہ یہاں پہ جب تک روشنی ہے تب تک اسے پہلے ہی اس انکانٹر کو ختم کیا جائے انتک بادی کو دھونڈ نکالا جائے اور ان کا صفائیہ کیا جائے اور اس وقت سیدھی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر راشپتی دروپدی مرمو اس وقت قوم سے خطاب کر رہی ہیں یوم آزادی کے موقع پر سیدھی لیے چلتے ہیں سردار پٹیل، نیتا جی سباس چندر بوش اور بابا ساہب آمبیت کرتا تھا بھگت سنگ اور چندر سیکھر آزاد جیسے انہیں ایک مہان جنو نایوک بھی شکریہ تھے ایک راشٹر بھی اپی آندلن تھا جس میں سبھی سمودھایوں نے بھاگ لیا آدیپاسیوں میں تلکا ماجی، بیرسا مونڈا لکمون نایوک اور پھولو جانو جیسے کئی انیو لوگ تھے جن کے بلیدان کی آپ سرانہ ہو رہی ہم نے بھوکبان بیرسا مونڈا کی جوانتی کو جنوجاتیوں گروہ دیباس کے روپ میں مانانا شروع کیا ہے آگلے برس ان کے ایک سو پچاسویں جوانتی کا اُس سو براشٹیوں کنور چاگران میں ان کے جگہ دان کو اور ادھیک گہرائی سے سنمان دینے کا افسر ہوگا میرے پیارے دیش پاسیوں آج چودہ آگسٹ کو ہمارے دیش بیبازن بیبیسے کا سمورتی دیباس مان آ رہا ہے اے بیبازن کی بھیا بھوتا کو یاد کرنے کا دین ہے جب ہمارے محان راشٹر کا بیبازن ہوا تو لاغھو لوگوں کو مجبورن پلائن کرنا پڑا لاغھو لوگوں کو اپنی جان گاوانی پڑے ستانتی دیوش مان آنے سے ایک دن پہلے ہم اُس عبود پوربو مانویو تراشدی کو یاد کرتے ہیں اور اُن پریباروں کے ساتھ ایک جوٹ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں جو چین بھین کر دیے گئے تھے ہم اپنے سمبیدھان کی پچاستورویں برسو گانڈ بنا رہے ہیں ہماری نوو سوادین دراسٹر کی یادرہ میں گمبیر بڑھائیں آئی ہیں نیائیں سمانوتا ستانتروتا اور بندوتا کے سمبیدھانیک آدرسوں پر درود رہتے ہوئے ہم ایس عبیان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھارات بیشو پٹل پر اپنا گورو سالیستان پنہ پرابت کرے اس بوس ہمارے دیش میں آم چونہ ہوئے بھول مطداتاوں کی سنچا لوگ بھول ستانبی کروڑ تھی جو ایک ایتیہاسی کت دیمان ہے مانو سمودائے ایتیہاس کی سب سے بڑی چونہ پرکریہ کا سکھی بنے اس طرح کے بیشال آیوجان کے سوچارو اور تروٹی رہیت سنچالون کے لیے بھارات کا نیرباچون آیوک بڑھائی کے یگیا ہے میں اون سو بھی کرمچاریوں اور سورکھا کرمیوں کا آبھار بیکت کرتی ہوں جنہوں نے بھیشن گرمی کا سامنہ کرتے ہوئے مطداتاوں کی مدد کی اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگوں دوارا مطدھیکار کا پریوک کرنا بسطوط ہو لکتانتروں کی بیچار دھارا کا پروبول سمرتھن ہے بھارات دوارا سپلتا پوربک چونہو آیوجیت کرنے سے پورے بھیشو میں لکتانترک سکتیوں کو طاقت ملتی ہیں میرے پیارے دیشباسیوں برس دو ہزار ایکیس سے برس دو ہزار چوبیس کے بیچ آٹھ پرتیشد کی اوشد برسک بردھی دور حاصل کر کے بھارات سب سے تیج گوتی سے بڑھنے والی بڑی ارثبت بستو میں سامنیل ہے اس سے ناکے وال دیشباسیوں کے ہاتھوں میں ادھیک پیشہ آیا ہے بلکہ گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے لوگوں کی سنکھیا میں بھی بھاری کمی آئی ہے جو لوگ ابھی بھی گریبی سے پیڑی تھے ان کی سوہیوتا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں گریبی سے باہر نکالنے کے لیے بھی سبھی پریاش کیے جا رہے ہیں ادھہرن کے لیے COVID-19 کے شروعاتی چرن میں آرمہ کی گئی PM گریب کللان انجوزنا کے تحت لگ بک 80 کروار لوگوں کو موپت راشن دیا جا رہا ہے جو یہ بھی سنیشیت کتے ہیں کہ جو لوگ حال ہی میں گریبی سے باہر آئے ہیں انہیں اپنہ گریبی میں جانے سے روکا جا سکے اے ہاں سبھی کے لیے گرب کی بات ہے کہ بھارت دونیا کی پانچویں سب سے بڑی عرث بے بستہ بن گئے ہیں اور ہاں سیگرہی بیشو کی تین سیرشست اور بے بستہوں میں ستھان پرابت کارنے کے لیے تیار ہے یہ سفلتہ کسانوں اور شرمیکوں کی اتھک مہنوت نیتی نیرماتاوں اور ادھیومیوں کی دورگامی سوچ تو تھا دیش کے دوردورسی نیترطوں کے بل پر ہی سمبھب ہو سکی ہے ہماری انداتا کسانوں نے امیدوں سے بہتر کرسی اتبادن سونیش چیت کیا ہے ایسا کارکے انہوں نے بھارت کو کسی چیتروں میں آتمنیر بر بنانے اور ہمارے دیش باشیوں کو بھجن اپلکت کرانے میں امیلہ جگدان دیا ہے حال کے برسوں میں انفرسٹیکچر کو کافی بڑھا ملا ہے سو بی جاریت جو جناؤ ایبنگ پروبھاوی کاریا نیان نے سڑکوں اور راجو مارگوں ریلویے اور بندر اور گاہوں کا جال بچھانے میں مدد کی ہے بھابی پردگی کی ادفت چمتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے سمی کنڈکٹر اور آرٹیفیشل انٹلیجنس جیسے کئی چھتروں کو بڑھا دینے پر بیشیش بول دیا ہے ساتھ ہی سٹارٹ آپس کے لیے ایک آدرس ایکو سیسٹم بھی بنایا ہے جس سے ان کے بکاس کو گتی ملے گی اس سے نیبیشکوں میں بھارت کے پرتی آکرشن اور ادھک بڑھ گیا ہے بڑھتی ہوئی پریدیو ستا کے ساتھ بینکنگ اور بیتیو چھتروں کی کاریو کو سلطہ میں برودھی ہوئی ہے ان سبھی بدلاؤں میں آگلے دور کے آرثیق شداروں اور آرثیق بکاس کے لیے منشتیار کر دیا ہے جہاں سے بھارت بکسید دیشوں کی سرنی میں سامیل ہو جائے گا تیج گتی سے ہو رہی نیائی پروک پرگتی کے بول پر بہشک پریدرشیوں میں بھارت کا قد اچھا ہوا ہے جی ٹوئنٹی کی اپنی ادھکتہ کے سپلتا پوربک سمپن ہونے کے بارت بھارت بھارت اپنی پروبھاپ سالی ستیتی کا اپویوگ بیشو سانتی اور سمبودھ کے بیشتہ رہتو کرنا چاہتا ہے میرے پیارے دیش باشیوں ہمیں سمبیدھا نیرمتا ڈاکٹور بی آد آمپیت کر کے سبدوں کو ہی سوڈے بی آد رکھنا چاہیے انہوں نے ٹھیک ہی اور میں اُدھرود کرتی ہوں ہمیں اپنے راجنیتی لکھتانتر کو سماجی لکھتانتر بھی بھرانا چاہیے راجنیتی لکھتانتر تک تک نہیں ٹک سکتا جب تک اس کے آدھار میں سماجی لکھتانتر نہ ہو راجنیتی لکھتانتر کی نیرمتر پرگتی سے سماجی لکھتانتر کو موجبوت کرنے کی دیشہ میں کی گئی پرگتی کی پرشتی ہوتی ہے سماجی بھوشی 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 ہماری سماجی جی ہر پہلو میں دکھائی دیتی ہم اپنی بیویدو تا اور بھولو تا کے ساتھ ہم ایک راشتر کے روپ میں ایک جوٹ ہو کر ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں سمابیش کے سادھن کے روپ میں اپیرمیٹی اکسن کو موجبوت کیا جانا چاہیے میں درودھتا کے ساتھ اے مانتی ہوں کی بھارت جی سب بیشال دیش میں کثیت سماجی ستوروں کے آدھار پور کلوحوں کو پڑھا دینے والے پروبروتیوں کو خارج اور سماجی کے انہوں ہاشیوں کے برگوں کے کلوحوں کے لئے انہیں اے اوہد پور کدوم اٹھا 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 پردھان مانتری سماجی اتھان ایبان روزگار آدھاریت جانا کلوحوں یعنی پی ایم سوروج کا اددیس ہاشی پر کے لوگوں کو سیدھے بیتیو سوہایتا پردھان کرنا ہے پردھان مانتری جانا 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 سی نیائ مہا اوہیان یعنی پی ایم جانمن نے ایک جانا اوہیان کا روپ لے لیا ہے اس کے تحت بیشیس روپ سے کمجور جانا جانا سموح یعنی پی بی ٹی جی کی سماجی آرثی ستیتیو میں سودھار کے لیے نینہ یک قدم اٹھایا جا رہے ہیں نیاشنال اکشن فر میکن ایس سانی ایس ایک سسٹم یعنی نمستی یو جانا کے تحت یہ ہی سنی شیط کیا جائے گیا کہ کسی بھی سفائی کار مچاری کو شیور اور شیپٹک ٹینک کی سفائی کے جکھم بڑے کام کو ہاتھوں میں نہیں کرنا پڑے گا نیاش سب دو سب سے بیع پک عرث میں انیک ساماج آیام سمانی تھے ان میں سے دو آیام پر میں بیشیش روپ سے جور دینا چاہوں گی ای آیام میں ستری پوروش کے بیج نیاش پورونا سمانوتا تو تھا کلائیمنٹ جاسٹس ہماری سماج میں مہیلاؤں کو کی بل سمانوتا که نہیں بلکہ سمانوتا کسے بھی اوپر کا درزہ دیا جاتا ہے حالان انہیں پرمپر پراغ گت پربا گرہ کا کسٹ بھی جیل نہ پڑا ہے لیکن مجھے یہ جان کار خوشی ہوتی ہے کہ سرکان نے مہیلاؤ کو ادھیک کی برودھی ہوئی ہے سرم بول میں ان کی بھاگی داری بڑھی ہے اس سندھر میں جن مو کے سمو بیٹیوں کے اون اوپات میں ہوئی اُلیخ نیو سودھار کو سب سہ حوز نک بکاس کہا جا سکتا ہے مہیلاؤں کو کیندر میں رکھتے ہوئی سرکار دوارہ اونیک بیشش جو جن آیا بھی لگو کی گئی ہے ناری سکتی بندن ادھینیوم کا ادھینیوم مہیلاؤں کا باستو بیق سکتی کرن سون اس چیتر کرنا ہے جلو بھائی پریورتون ایک یو اتھارت کا روپ لے چکا ہے بکاس شیل دیشوں کے لیے اپنے آرکھ پرتیمانوں کو بدلنا اور بھی ادھین تو قوم سے خطاب کر رہی تھی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور یوم آزادی کے موقع پر یہ خطاب قوم سے ہو رہا تھا جس پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے بارے میں تمام چیزوں پر ایک طرح سے فوکس کیا آگے بڑھیں گے کٹھوہ پولیس وارہ گرفتار کیا گئے آتنکیوں کے نو مددکاروں میں شامل راجباق تھارشیطر میں رہنے والا آتنکی نیٹورک کو مضبوط کرنے والا مکہ سرغنہ حاجی لطیف گرفتار کیا گیا ہے زلہ ادھنپور میں بسندگرد کی خاند علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان قائم کردہ رابطے کے بعد سرچ اوپریشن دوسرے دن میں داخل ہو گیا علاقے میں ناکلہ حرکت کے حوالے سے مخصوص معلومات حاصل ہونے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے طرف سے یہ سرچ شروع کیا گیا تھا منشات فروشوں اور سمگلرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے زلہ پولیس کو الگام نے اب تک کئی پراپرٹیز کو سیل کر دیا ہے جبکہ کئی منشات سمگلرز کو نشاور مواد کی بھاری کھیپ کے ساتھ سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا پولیس نے اس وقت تک ساتھ پراپرٹیز کو سیل کر دیا ہے اور قومی شعرہ پر بھی پولیس نے کئی کاروائیاں انجام دی ہیں کلگام پولیس کے مطابق یہ کاروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تک ساتھ پراپرٹیز جو ہیں انڈر انڈی پی ایس جو ہیں وہ سیز کی گئی ہے اپنی تہویل میں لی گئی ہے یہ آپ پیچھے جو پراپرٹی دیکھ رہے ہیں گولام رسول بٹ اور سناف گولام محمد بٹ نسو بدرہ جو ہیں تحصیل کازی گند اور ان کی پراپرٹی جو ہیں انڈر انڈی پی ایس جو ہیں اٹ وہ اٹیچ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر سیکشن آٹھ سٹھ ایف اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تک کئی پراپرٹی جو ہیں وہ زلہ پولیس کلگام نے جو ہیں وہ اٹیچ کی ہے زلہ پولیس کلگام کی اگر ہم بات کریں تو کئی ڈرگ پیڈلرز کو کئی منشیات فروشوں کو سلاکھوں کے پیچھے دھکیلا گیا ہے اور اب تک اگر ہم بات کریں ساتھ پراپرٹی ایسی ہیں جو ڈی پی ایس ایک کے تحت سیز کی گئی ہے پولیس نے بلکل مقفل کی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ کئی ایسے نشاہ تسکر سلاکھوں کے پیچھے انہیں دخیل دیا گیا ہے اور بھاری مقدار میں منشیات کئی طرح کی نشاور چیزیں اب تک زبد کی گئی ہے کل بلا کر اگر ہم بات کریں نیشنل ہائیوے کی تو نیشنل ہائیوے پہ جو ہیں تھانہ پولیس کازی گن یا بیر بزار اور اس کے منسلک جو چوکیا ہیں اس پہ بڑے پیمانے پہ کاروائیہ انجام دی جارہی ہے زلہ پولیس کلگام جو ہے وہ کمر بستا ہے پنشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے میں اور اب تک کئی پراپٹیز سیڑ کی گئی ہے اور ساتھ میں کئی نشاہ تذکروں کو جو ہیں سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے زہوریزوی نیوزیڈین نیٹورک کازی گن جم کشمیر لداخ اچھ نیالے نے سینگر کے اپایوکت کو کئی مندروں اور ان کی سمپتیوں کا پربند ترنت اپنے ہاتھ میں لینے کو کہا ہے جس میں سینگر کے برزولہ علاقے میں استیت ایک مندر بھی شامل ہے اس میں کشمیر بار اپنے ہاتھ میں لینے کا آدیش دیا وہیں روٹ سے کشمیر کے پربکتہ امیت رہنہ نے مندروں کی سمپتی پر اچھ نیالے کے آدیش پر پرتکریا دیا انہوں نے کشمیری ہندو مندر اور تیرث سنگریکشن بورڈ کی استحبنا کی مانگ کی کشمیر کے آتنگواد میں نہ صرف پانچ لاکھ لوگ بے گر ہوئے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کی سمپتی اور مندروں پہ عوید قبضے کر لیا گیا ہزاروں کروڑوں کی پروپرٹیز پہ لینڈ مافیا پولٹیشن کی نظر ہمیشہ رہی ہیں اور نیرنتر پریاس رہا ہے ان کا کی کس طرح ان زمینوں کو ہتھیایا جائے جمہ کشمیر ہائی کوٹ کے ریسٹنٹ آرڈرز ویلکم ہیں اور ساپ درش آتے ہیں کہ کس طرح بھوم آفیا اور پولٹیشن نے کشمیری پندروں کے مندروں کی زمین ہتھیانے کا نیرنتر پریاس کیا ہے کئی ورشوں سے کشمیر پندروں کی مانگ رہی ہے جس بل میں کشمیری پندروں کے مندروں کی سنگرشن کی بات کری گئی ہے جمہ کشمیر ایڈمیسٹریشن سے امید کرتا ہوں کہ نہ صرف جمہ کشمیر ہائی کوٹ کے آرڈرز کا ترنت امپلیمنٹیشن کریں بلکہ ساتھ سنگرشن تو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے تیار ہار سے سبق تو لینا چاہیے مجھ گراؤنج پر آس آم کو سات دن کی ملی پی رول مہ آرادش کے آئیر وید ایک ہسپیٹل میں کرائیں گے چار دن سے جوت پور ایمز میں بھرتی اولمپک کھلاریو کو ہریارہ کی سینی سرکار کرے گی سمانے 17 اغسط کو رو تک کے ایم جی او کے فوٹبال سٹیڈیا میں ہوگا راجستر یا سمان سمارو این این سنمبر کرمشاریو نے 19 دن اپنا ویرود ایک انوکھ انداز میں جتایا ہاتھ میں 14 لے سر کو مانگی بھی پنجکولا میں این 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 کرمشاریو کی اور سے اپنی مانگو کو لے سیکٹر 6 میں بھیک مانگی گئی بھیک مانگ کر دکھایا روش موقع پر پردرشن کاریو نے کہا مکہ منجری رہت کوش کے لیے مانگی ہے بھیک اور 15 اگست کو رکھت دان کریں گے پانی پرد شہر کی نئی سبز منجری میں موت کر ماملے میں بڑا خلاص تین دن پہلے ملے یووطی کشو ماملے میں بڑا خلاص اروپی نے پیسو کو لے اور انڈیا بوک آف ریکارڈز میں اپنا نام درج کر آیا ہریار کے جپٹی سپیکر رڑبیر سنگھ گنگوہ نے کہا پچھلے دس سالوں میں بڑیوپی نے پاردرشتہ سے کام کیا ہے اور سیم نائیب سنگ سینی کی کلیار کاری اور جناؤ کو چلتے ہیں بڑیوپی ایک سابق ممبر اسمبلی محمد یوسف تاریقامی نے کہا کہ چیف الیکشن آف کمیشن کے جانب سے دورہ جمہ کشمیر انتخابات کے والے سے اہم ہے تاہم مکمل اسمبلی اور کابینا کے ساتھ ساتھ بڑی مانگ ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پارٹی نے کمیشن سے ملاقات کی اور اپنی مانگے رکھی ہیں سی پی آئی ایم کی طرف سے نائکپورا رشیپورا کو لگام میں پارٹی ورکرز کرمنشن منقل ہوا جس میں سینئر محمد افضل رمیش کمار بیٹ اور محمد عباس کے لابا دیگر لیڈران اور ورکروں نے شرکت کی اور ہم نے یہی کہا جب پارلمنٹ کے چناؤ ہے تو اسمبلی کے چناؤ کیوں نہیں جب خود سرکار کہہ رہی ہے کہ نارم سی ہے تو اسمبلی چناؤ کو التوا میں کیوں ڈھارا گیا اور ساتھ ہی ہماری شرط جو ہے جو ہماری مانگ رہی ہے ہمیں اسمبلی چاہیے با اختیار اسمبلی چاہیے ہمیں کائبنٹ چاہیے جو یہاں کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے اسپریشنز کو پورا کرنے کی نہ صلاحیت رکھے بلکہ ان کے اختیار بھی محفوظ رہے یہ ہماری مانگ ہے ہم نے کہا کہ اس کو ملتوی کیا جائے اب ہم کرنا چاہتے بھی ہیں مساورت کرنے کے لئے میٹنگ بلائی تھی وہ ہم شاید الیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے کام کرتے رہیں گے کچھ بڑا کام کر جاؤں گا میں تار کول ٹال پولٹکس نہیں کروں گا ٹران پولٹکس نہیں کروں گا کچھ بڑا کر کے جاؤں گا بیان ترال لیکن وہ ایسا ایسا ملا تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ریالیزیشن ہوگی کچھ پرداداری ہے کسی چیز کی پرداداری ہے جس وجہ سے میرے دور ہی زیادہ زیادہ دکھ رہی ہے تو اب ترال میں آئی سائی سوشل میڈیا سائٹ پر یہ ڈسکور چلتا رہا پی ٹی 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 چھاکا ہے نو بولی ٹی ٹی ہماری تظلیر ہوتی رہی ایک سکھوں کے معروف روحانی لیڈر مانت منجید سنگھ جو آج کل وادی کے دورے پر ہیں انہوں نے ترال کے کنگلورہ علاقے کا دورہ کیا اور وہاں سکھ سنگت کے ساتھ ملاقات کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ ہمیشہ آپسی بھائیچاری کے ساتھ رہیں انہوں نے مطالبہ کیا کسی برادری کے لیے اسمبلی میں کچھ سیٹیں مقصوص رکھی جائیں مقصوص ہمارے جو سکھ بھائی ان رہے ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل تو ہوتے کریں پندرہ اگز کی مناسبت سے زلا ڈوڑا کے مختلف حصوں خاص طور پر زلا کشتوال کے بھلیسہ ڈوڑا بنجو تھاٹری میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا جو کی یوم آزادی کے اضافہ کیا گیا انٹلیجنس سے اکھٹا کرنے اور کسی بھی رکاوٹ یا دہشت گردانہ حملے کو روکنے کے لئے اہلکاروں کے تیناتی عمل میں لائی گئی تاکہ پر امن طریقے سی یوم آزادی منائی جا سکی سنا بھی اور ایجنس سے بھی سنا کہ بہت سارے ملٹینٹ انہیں انفلیٹریشن کر کے چاہے وہ ہیرہ نگر ہو کٹھوا ہو ان بارڈروں سے نکل کے جو پہلائی علاقوں میں آئے ہیں اور یہاں ایک پھر سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سکیورٹی فورسز اتنی چوکس ہے اتنی مضبوط ہے کہ ہر کسی انسیڈنٹ کے ساتھ نپٹنے کے لئے تیار ہو اور جو پاسٹ میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھ ٹین کے لئے فردو سکانڈے دسوی بٹالین اس اس بی بٹوال اسی نگر نے آج اٹھترویں یومی آزادی کے موقع پر ترنگا بائی کر ریلی کا اینقات کیا یہ ایک اہم اقدام تھا جس کا مقصد حب الوطنی کے جذبات کو ظاہر کرنا ہے ہندوستان کے اٹھترویں یومی آزادی کو فخر اور اتحاد کے ساتھ منانا اس ریلی کا اصل مقصد رہا یہ ریلی جس میں قومی پرچم سے مزین موٹر سائیکلوں پر شرکہ شامل تھے بٹمالو سے شروع ہوئی اور لال چوک سری نگر کے تاریخی گھنٹہ گھر پر اختتام پلزی ہوئی مہورت 78 جو آزادی کا مہت سو ہے پورے دھوم دھام سے منا رہا ہے ہم بھی شرین گر میں جو ہمارے پاس کرمی ہیں ان کے ساتھ ایک میسیب تیرنگا ریلی نکال رہے جو بٹمالو بٹمالو ایک بڑا ہی اتیاسک جگہ رہا ہے آزادی کے سمیہ سے ہی اس کا کافی مہت بڑا ہے چاہے چھتہ بل ہو چاہے بٹمالو ہو تو ہم یہاں سے ایک سیمبولک تیرنگا ریلی نکال رہے ہیں اس میں جو لوکل پبلک ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کافی اتیاسک سریک رہے پونچ زلے میں سکشہ ویبھاگ نے بھارت پاکستان پونچ کی طرف سے بھارت پاکستان نیو انتران رکھا پر گاؤں جلاس بھارت کے انتیم گاؤں سلوتری تک ایک ترنگا سیکل ریلی کا آجن کیا گیا جس میں منگناڑ درادولیا جلاس اور سلوتری کے سکولوں کے ودیارت اور سکشکوں نے بھاگ لیا اس ریلی میں مکہ سکشہ ریلی نکالی ہے اور ہمارا یہ میسیز ہے ہر جگہ ترنگا انچا رہی سائیکل ریلی جو نکالی گیا اس کا وقت ہر گر ترنگا جو ہے وہ ازادی کا جو ایک نیرہ ہے جو ولولہ ہے جو ہر بچے کے اندر ہر گر کا جو رینے والا ہے جو جلاس جلاس رنگے کے ساتھ ترنگا ساتھ لگا ہے لداخ میراتھن کا گیاروہ ایڈیشن جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ چیلنجنگ اور اچھائی والی میراتھن کے طور پر مشہور ہے پانس سے آٹھ ستمبر دوہزار چوبیس تک ہونے والا ہے ایک سانس لینے والے اور مطالبہ کرنے والے کورس میں الگ الگ زمرے ہل کانسل کے چیئرمن ایڈوکٹ تاشی گل سانے لداخ پولیس کے ایڈی جی پی جموال کی موجودگی میں آج میراتھن ٹی شیٹ لانچ کی ہائیڈریشن پیک نہیں ہوتا باٹل نہیں ہوتا ان کو ہم گلاس دیتے جو بائیو گلاس جو پلانٹ سال ہم نے فلیکس دینا بن کر دی ہماری جتنے بھی بل بوڈ بن رہے ہیں وہ مچ بیٹر کالیٹی بوڈ جو میٹریل سے بنا ہے جیسے کی آپ کو معلوم ہے ڈائنگ لور میں فلیکس بند ہوا ہے جو بھی پرمیٹ کیا جاتا ہے لداخ میرات انتے کے دور ہم دوس کھالی بوڈ جمع کرنے کی بنا ہے اس سال ہم بڑھا سکتے ہیں دس کے بلے بیس کرے ہم نے 60,000 بلاسٹک کھالی بوڈ جمع کیا ہے ہم ریسائکل کے لئے ہمارے ہائیڈریشن پارٹنر جو ہے ویدی کا بچھلی ان کے ساتھ ملکے ان کو نیچے بیچ کے ریسائکل کرنے کی پورا کوشش کر رہے ہیں سر اکرمی اس میں 11 ستار رنر آرہا ہے جو انٹرنیشن نو بہت سارے رنر ہیں آرہا ہے ہمارے انڈیا کے ٹاپ آلٹر رنر ہیں ہمارے سلک روٹ آلٹرا میں بہت اس سال دس فیمیل رنر ہیں اور انہیں کچھ بہت انڈیا کے ٹاپ آلٹر رنر سو لداخ میرے تھن میں جو دون آتے ہیں یا پیشنیٹ رنر ہیں انڈیا کے ٹاپ آلٹر رنر سارے پانچسپیٹ کر رہے ہیں ملک 78 وی یومی آزادی کے موقع پر زلہ پنچ میں ایک تقریب کا اتمام کیا گیا پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر باقی موڈل ہر سکنڈری سکول ساویج جیان کلسٹر نے تقریبا 78 فٹ لمبے پرچم کے ساتھ ریلی نکالی پڑوسی ملک کے ہندوستان کے اتحاد اور حبول وطنی کا پیغام دیا یومی آزادی کے حوالے سے ملک بھر کے ساتھ جمہ کشمیر کے پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ترنگا ریلی نکالی جا رہی ہے ریلی میں موڈل ہر سکنڈری سکول کے ساتھ دیگر اسکول وں کے چار سو سے زائد طلبہ اور اسات زیاد شرکت کی لمبا کیونکہ اٹھتر موڈ جو ہے سو ترنگا ریلی نکالی گئی ہے اور ہمارے ساتھ جو پرنسپل ہیں ساتھ زون شکریہ دیگاری بھی ہیں ان سے بات کریں گے ان کا کہنا ہے اس سو دیکھیں اٹھتر و یومی آزادی ہمارا سو ترنگا دی بس منایا جا رہا سیجیشن یہ تھا کہ اٹھتر و یومی آزادی پہ ہم اٹھتر فٹ لمبا جھنڈا بنائیں گے ہمارا پیارا ترنگا وہ ہم نے بنایا وہ پیارا ترنگا لے کر ہم نے یہ ریالی نکالی ہے جو مارڈل ہائرس سکول ساو جیشن محلو سے گزر کا یہاں تک پہنچی ہے ہم اسے کلمینیٹ کریں گے ایک سیمبولک جگہ ہے بڑی ہماری جو پولیس سیشن سابجی ہیں ہمارا وہاں وہاں سے بلکل کچھ میٹر کے فاصلے پہ ہمارا پڑوسی دیش ہے ان کو بھی سندیش دینا ہے کہ ہر ایک بھارتی ہے وہ چاہے دوسری پڑھتا بچہ ہو یا میری طرح کوئی باون سال کا انسان ہو یا مجھ سے بڑے ساتھی ہوں ہر ایک ترنگے کے نام پر اکھٹا ہیں اور ترنگا جس طرح میرے بچے نعرہ بھی لگا رہے آپ سن رہے ہوں گے بھارت ہماری شان ہے ترنگا ہماری جان ہے یہ میسج بچوں کے کریب بچہ تین سکول کا مل کے نکال رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچیوی منٹ ہے اس سے بات کریں آپ کا نام پاکستان جو آج ہم نے سکول سکول ساپ جیان کی ریلی نکالی گئی ہے پندرہ آگست کے طرف سے اور سامنے بلکل پاکستان دینا سر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہم ہندوستانی ہے اور ہم یہ ریلی نکالیں گے اور ہم اپنے دیش کے لئے کچھ بھی سکتے ہیں بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کچھ بھی کہ سکتے ہیں اور یہ ہی بھارت کی خوبصورتی ہے چاہے کوئی رنگ ہو کچھ بھی اور یہاں پر رکھیں گے فیل آج چھوڑے سے بریک کے لئے سونی پت کے رائے سے ودھاک اور وجوپی پردیش ادھاک شب موحلال برولی نے کی اہم بچاک عدیقاریوں اور کارکرتاوں کے ساتھ کی اہم بچاک بچاک کے دوران انہوں نے مکہ منتر کی گھوشنا اور کی اندر سرکار کی اوجناو کو لاغو کرنے کے دیوے دیش لے پورے حریانہ میں نکالی جا رہی ہے تیرنگا یاترہ کرنال میں نکالی گئی تیرنگا یاترہ پورے بازار میں نکالی گئی یاترہ موکی منتری نایاب سنگھ سینگھ سینی بھی یاترہ میں شریک ہوئے امبالا چھومنی میں نکالی گئی تیرنگا یاترہ دھوم دھام سنکالی گئی تیرنگا یاترہ ہریانہ کے پوروک گریہ منتری نلوش نے بھی لیا بھاگ کرشیتر میں آئے جد ویبھا جن ویبھی شکا سمرتی دیو سماروں میں شامل ہوں گے سینگھ نایاب سنگھ سینی شام کو ہر گھر تیرنگا بھیان میں بھی ہوں گے شامل ویدان سبا چنانو کو لے کر ہوئی کانگریس کی بیٹھک پر سینی نے لید چٹکی کہا کانگریس صرف میٹنگ تک ہے سینی کانگریس نے ہر بر کا کیا شوشڑ پی ایم کے نیتریتو میں پھر پردیش میں بنے گی پیجر پی کی سرکا دلی سترد کانگریس مکھیالے میں ہریانہ ویدان سبا چنانو کو لے کر ہوئی اہم بیٹھک پارٹی ادھیاکش ملکہ ارجون کھڑگے اور نیتا پرتیپکش راحل کاندھی کی اگوائی میں ہوئی بیٹھک میں ہریانہ کانگریس ادھیاکش ادھیاکش اہبان سنگ اور دیپ بھاری دیپا کا بابریا رہی موجود پیرس اولمپک میں دو میڈل جیتنے واری شوٹر منو بھاکر سے نیوز ایٹی نے کی خاص بات جیت بات جیت حب الوطنی ایک متحرک مزارے میں جمو کشمی ٹیچار ایسوسیشن رامبن میں تیرت سنگ بلوال صوبائی سینئر کی قیادت میں ترنگا ریلی کا انعقاد کیا نائب صدر جمو آزادی پسندوں اور شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اندوستان کے خود مختاری کا جشن منانے کیلئے ریلی کا انعقاد کیا گیا اس ریلی کو زلائی ترقیات کانسل کے ممبر رامبن شریمتی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا رین کا کٹوز سمیت دیگر سرکردہ شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی سنٹرل ریزرب پولیس فورس ایک سو چھاسٹ بیٹیلین کی طرف سے یومیازادی کی تقریبات کی نسبت سے بانیحال میں ایک موٹر سائیکل ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا اس ترنگا ریلی میں نیو کونونٹ ہائر سیکنڈری سکول بانیحال سیویل انتظامی اور پولیس نے بانیحال میتائنات سنٹرل ریزرب پولیس فورس کی موہیم شرکت کی اس ترنگا موہیم کا افتتہ سیار پی ایف کی کمانڈنگ آفیسر منیش بامولا نے کیا تقریبا تین سو طلبہ اور اساتذہ نے اس موہیم سیار پی ایف اور پولیس ہلکاروں کے ساتھ پروگرام میں حصہ لیا طلبہ نے ڈریل اور ثقافتی پروگرام کا مزارہ کیا اس موقع پر شرکت میں مٹھائیوں اور بچوں میں انام بھی تقسیم کیے گئے جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ کل ہم 77 years پورے کر رہے ہیں اور 78 اپنا ستنتہ دیوست منا رہے ہیں اسی کے اپلیکس میں بھارت سرکار کی جو موہیم ہے کہ پورا فیسٹیبل کا محول رہے کہ ایک ہفتہ پورا ستنتہ دیوست سفتہ منا تاکہ ہر جانتہ کے من میں بھی اپنے دیش بھکتی کی بھانیو کو بڑھا سکے اسی کے تیت ہم تک بانی حال یوت کے ساتھ جنہوں نے کچھ گاڑیا بھی وقف کی اس کے لئے اور ان کلیویشن وید سی آرپی آف بانی حال جینڈ کے پولیس بانی حال اور یہاں کی پبلک کے ساتھ ہم اس خوشی کو منانے جا رہے ہیں شہریوں میں حبل وطنی اور اتحاد کو فروغ دنی کی کوشش میں زل انتظام راجوری نے ہر گھر ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر ایک عظیم و شان ترنگا ی یاترہ چلڈرن پارک راجوری سے شروع ہوئی اور گجر بندی راجوری بے ایک فتہ پذیر ہوئی ایڈی سی راجوری نے پرچم کو شاہی کی میزبانی کی اس موقع پر ریلی میں طلبہ اور مقامی لوگوں سمیت بڑی تعداد میں شرکان شرکت کی انہوں نے جوش و خروش سے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہر گھر ترنگ مہم کا مقصد شہریوں کو قومی فقر اور اتحاد کے احساس کو فروغ دیتے ہوئے اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرانی کی ترقیب دینا ہے سوال ہے اس بار روشتی اس طرح سے لے اور جو ہمارے آنرابل الگ صاحب ہیں چیف سکتی صاحب ہیں ان کی طرف سے ڈریکشن ہے کہ پورے ہر زلے میں سپیشل سرمینیز جو ہے چاہے اس میں ترنگا یاتراز ہو ترنگا کنسرٹ ہو ترنگا پلجز ہو جو جو بارتی سینہ نے ہر گھر ترنگا ابھیان کے تحت اکنور اوپر ڈیویزن کے سیمہ عورتی گاؤں میں ترنگا پھیرایا اس ابھیان کا مکہ ادیش دیش بھکتی کی بھاونہ کو سشکت کرنا ہے سینٹرل ریزر پولیس فورس کی 187 بیٹیلین نے ہر گھر ترنگا مہم آگے بڑھے ساتھ ہماری واہنی بھی آگے بڑھے اور یومی ازادی سے قبل زلیہ پولیس کوپوڑا نے جشنی ازادی کے سلسلے میں میگا ترنگا بائیک ریلی کا انقاط کیا ریلی کے قیادت ایس سپی کوپوڑا کر رہے تھے ایپی ایس سپی کوپوڑا زلی کے عوام کی فالو شرکت کے ساتھ ریلی میں شرکت کر رہے جوانوں نے خوب الوطنی کے نعرے لگائے جسے ایک پرجوش ماحول پیدا ہو گیا ہم لوگ بائیک ریلی نکال رہے جس میں ہم لوگ میسج دے رہے آزادی کا اور انڈیپینڈنس دی سیلیبریشن کا پیٹری آٹیزم کا اور ہم سب سے یہی کہہ رہے ہمیں اپنے دیش کے لیے بہت پرائیڈ ہونی چاہیے اس دیش نے بہت درقی کری ہے جمہو کشمیر نے بہت درقی کری اور جزبہ لوگوں میں بہت ہے آج بائیک ریلی میں بہت بہت سارے پبلک دکائی ہوئی تھی تو یہ جو فنکشن ہے یہ جو فیسٹیویل ہے یہ پبلک کا فیسٹیویل ہے اس میں سبھی لوگ پارٹسپیٹ کرتے یہ ان کے دل میں اپنے دیش خودمپور کے گرامیر شیطر میں پرباوشالی ترنگا ریلی نکالنی کا ایوجن کیا گیا یہ ریلی بیجی پی دوارہ نرسنگ مندر سے شروع ہوئی اور بازاروں سے گزرنے کے بعد ختم ہوئی پنچ پولیس نے ترنگا بائیک ریلی کا ایوجن کیا ایس ایس پی پنچ یوگل بنہاس اور ایک اس پہ مونیش احمد کے اگوائی میں مشیم احمد کے اگوائی میں اس ریلی کا ایوجن کیا گیا اس ریلی میں بڑی سنخیہ میں پولیس عدی کاری اور جوان نے حصہ لیا مہین آزادی کے مات کو دیکھتے ہوئے میڈر میں بھی ایک میگا ترنگا ریلی کا ریلی میں ویبین سکولوں کے لگ بھاگ ایک ہزار چھاتروں نے بھاگ لیا اور یہاں پر رکیں گے فیلال چھوڑے سے بریک جیت کے راج کہا سوشل میڈیا اور فون سے بنائی تھی دور وینیش فوگاچ پر سی ایس نے فیصلہ چالا اب سولہ اگست کو وینیش فوگاچ پر سی ایس سنائے گا فیصلہ دوس دوس کو لے کر ڈریس ریہرسل کا کیا گیا ہے جن تحصیردار عمر منیب نے نسی سی اکائیو اور ویبن ستھاری سکولوں کی چکڑیو کے مارچ پاسٹ کیلی سلام ہیلکس ہیلکس میکس کنسٹرکشن کمپنی کے درجن و کارکنو نے اپنی خالیہ برطرفی کے خلاف ادنپور میں احتجاج کیا کارکنو نے احتجاج وں کا دعویٰ ہے کہ انہیں بغیر کسی پیشگی اطلاع یا جواز کے برطرف کر دیا گیا نیشنل حاوی کی دیکھ بھال کے منصوبے پر کام کر رہے ملازمین الزام لگائے کہ کمپنی نے خاص طور پر پرانے ملازمین کو نشانہ بنایا ہے سبی کو بیسے لگایا جائے جیسے تھے پہلے ہم کمپنی سے کوئی بہو نہیں کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی ہم اس کو نہیں جانتے ہم ہمیں کام چاہیے ہمیں کام بیسی چلنا چاہیے جیسے چلتا رہا ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کا کیا جگین ہے کیسے مان کیا کریں ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی تو اگر ہمارا حق مل جائے گا تو ہمارا پردرشن یہی ہے ہم سر کے آگے بھی ہماری بات کو دس اگز کے شام چار بجے کے بعد پلحالن پٹن سے منتقل کرنے کا گھپلا کیا گیا لین دن کے تھوڑی دیر بعد وہ اپنا فون گھر میں ہی چھوڑ کر نکلا اور اپنی بہن کے گھر گیا اس کے بعد سے اسے نہیں دیکھا گیا اور وہ لا پتہ ہے حلال احمد کا خاندان پریشانی کے حالت میں عوام سے مدد کے اپیل کر رہا ہے اس کے ماں خاص طور پر پریشان ہے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی معلومات ہوں وہ آگے آئیں اور اسے تلاش کرنے میں مدد کریں نشا مکت بھارت و بھیان کے ویزن کو عملی جمع پہنانے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھائے گیا ہے اس شروع ہوئی اور پی ڈی ڈاگ بنگلو پر اختتام پذیر ہوئی سوسائیٹی کو جتنی زیادہ ہو چکے اتنا نشے سے دور رکھ سکے ہیں یہ سب ساری چیزیں جو ہیں نشا مکت بھیانت حصہ ہے شریف پنچ پہنچ زوردار سواغت سے گدگد گجرات سے آئیشہ ڈالو گربا ڈال جھوم کرنا چاہے پہلی بار پنچ میں گربادے کرستانی نوازی بھی کافی خوش ہوئے شریف پوڑا مرنات یاترہ کا دوسرا جتھا آج دیر شام کو پہنچ گا اور کل میدان پہنچ گا جہاں پر اسطانی لوگوں کے طرف سے شدھالو کا زوردار سواغت کیا جائے گا شدھالو گجراتی جو ہے گربا اپنا جو ہے وہ یہاں ڈالے اور دیکھئے کس پرکار جو ہے ایک ہل ہے اور سب ہی جو ہیں یہاں ناجرے اور پوری مستی میں جو ہے یہاں پر چھٹا والا بہت اچھا لگ رہے اور یہاں بھی ہماری بہت اچھی ہے یہ بہت 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 لگت ہے پڑا بہت بہت نیتا بہت 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 پچھانے میں سب لوگ ہم تو کہتا تا بہت پٹا آک اس پٹا لیکن ہم نے بولا ہم کچھ بھی ہو چاہے ہم جائیں گے آج پنچ کے اندر پہلی بار لوگ کو آپ گربہ دیکھنے کو مل رہے تو کس ہے بہت پنچ میں بہت سرس بہت 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 اور کھانے پینے شویٹ سب کچھ شنڈ پینے کھانے پینے بھجیا کھایا سب کچھ بہت کچھ کھایا آپ دیکھیں کہ جو یہ پرام ہو رہا ہے یہ گروہ ہم پنچ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں بتائی دیتا ہوں کہ انہوں نے آکر جو پنچ کے لوگوں کے دل جیتے ہیں اس کے لیے میں سب کو بارک بات دیتا یاترہ کے کیسے لگتا ہے کہ پنچ میں لوگ انتظار رہتا ہے تو یاترہ شروع دن کیسے لگتا ہے آپ دیکھئے کہ پنچ کی ہم تین چار منٹ تیاری میں رہتی ہے کال بھی آپ نے دیکھا کوئی بڑی سفل یاترہ ہوئی تمام لوگ یہاں موجود تھے بغیر بز وہ ملے آج منڈی میں بھی آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ میل کر یاترہ کا ساغت کرے تھے یہ پنچ کا بھائی چاہ رہا ہے اور یہاں پر جو باہر کے لوگ تھے وہ بھی اس کو دیکھ کر کچھ ہوتے ہیں منیش شرما نیوز 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 پنچ سابق ڈائریکٹر جنرل یود کشمیر کو اس اہمدار کے قیام کے حمایت کرنے پر مجبور کیا یہ کتاب ان حالات پر ایک گہرائی سے نظر ٹالتی ہے گورنمنٹ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اپنی زندگی کا تیسرا پہلو شروع کیا سوشل سرویس سے سکاوٹنگ فوٹبال سکول کیمز فیڈریشن آف یہ سب کر کے اپنی کتاب میں یہ تینوں پہلو ظاہر کیے اس لئے ٹرانسپورٹ والے انڈرسینڈ کریں آج ٹرانسپورٹ کے لئے بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن جو ٹرانسپورٹ نے شروع کیا اس کو بنانے میں ٹاؤن ہال کنظر میں نوجوان عدیب و شاعر منتظر مومنوانی کی منقضہ تقریب میں وادی کے مختلف عدیب و شاعروں اور زبان و عدب سوابستہ لوگوں اور طلبان نے شکت کی اس موقع پر ساگر کلچر الفورم نے بھی منتظر مومن کو اعزاز سے نوازا مختلف قلمکاروں نے منتظر مومن کی تحریر کردہ کتاب پر تفسر اور مقالے بھی پیش کی تاکہ لوگوں کو ان کی اصل حقیقت ان تک پہنچ جائے لوگوں کو ان کے روزمرہ کے مسائل جو ان سے جڑے ہے بد اقلاقی بد زبانی تعلیم سے بیرار روی اقلاقی سے دوری یہ سب چیزیں ان چیزوں پر مکمل وضاہ دکٹر علماء اقبار رحمہ اللہ نے کی ہے اور اس حوالے سے میں نے بہتر سمجھا کشمیری زبان دو